ملک کو ترقی دیں گے چوتھی بار وزیر آزم بننے کی سازش ناکام بنائیں گے عوام کو چوتھی بار وزیر آزم نہیں دیکھنا چاہتے بلاول بھٹو کا پنڈی لیاقت باغ میں جلسے سے خدا کہا یہ چوتھی بار وزیر آزم بن گئے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا ملک کیسے چلے گا آٹھ فروری کو مل کر شیر کا شکار کریں گے ایک جماعت میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھول کر پرانی سیاست اپنائی بانی پی ٹی آئی کسی صورت میں وزیر آزم نہیں بنیں گے ان کو نشان نہیں ملا تو یہ ان کے اپنے لوگوں کا قصور ہے دہشت گرد پھر سر اٹھا رہے ہیں کوئی ملک کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو مو توڑ جواب دیں گے پیپلز پارٹی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرے گی اسلامباد والے ملک کے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں حل اصل جمہوری طاقتوں کے پاس ہے جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں ان بھولے بھٹ کے دوستوں کو سمجھائیں کہ آپ کی بقا جمہوریت میں ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا حب میں جلسے سے خطاب کہا حب کو کراچی جیسا ہونا چاہیے یہاں امن کریں تو کراچی کے سرمایہ کار یہاں آئیں گے حب کا بجٹ یہاں نظر نہیں آتا شاید دوستوں کی جیب میں نظر آتا ہے کراچی میں پی ٹی آئی کارکونہ کا پولیس سے تصادم تین تلبار پر لاتیوں اور پتھراؤں سے سات پولیس اہلکار زخمی ڈی ای جی ساؤت سید عصد رضا کا کہنا تھا بغیر اجازت ریلی نکالنے ریڈ زون میں پولیس پر حملہ اور کار سرکار میں مداخلت کرنے پر اقدام قتل کی دفعات کے تحت مجموعی طور پر پچیس افراد کو گرفتار کر لیا پشاور میں بھی پی ٹی آئی کارکونوں کا پولیس پر پتھراؤ پولیس نے روڈ بند کرنے اور کار سرکار میں مداخلت پر ستنہ افراد کو گرفتار کر لیا بھارتی ٹینس ٹیم ساٹھ سال بعد ڈیویس کپ کھیلنے پاکستان پہنچ گئی سیکٹری پاکستان ٹینس فیڈریشن گل رحمان اور ٹینس فیڈریشن حکام نے استقبال کیا بھارتی ٹیم میں رام کمار راماناثن اور دیگر کھلاڑی شامل ہیں قیادت روحت راج پال کریں گے دونوں ٹیموں کے درمیان گراس کوٹ اسلام آباد میں مقابلے ہوں گے بھارتی ڈیویس کپ ٹینس ٹیم آخری مرتبہ 1964 میں پاکستان آئی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں گے